اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے پہلے سورہ کوسر ہم نے پڑھی ہے کوسر عربی میں خیر کسیر کو کہتے ہیں اس سورت کا ایک شان نزول ہے شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو بہت سو نے قبول کی بہت سو نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس پہ مشرقین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا کیونکہ اومن ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا انسان کو بھارل ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کیلئے یہ آیات نازل فرمائی عاص بن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا عرب کا سردار تھا اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیئے خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقاولے میں اللہ نے آپ کو دین دے دیا اس کی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوز کوثر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھائے گی تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْثَرْ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے وہ شکر کیا ہے فَصَلِّلْيَ رَبِّكَا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے وَنحَرْ اور قُرْبَانِی کیجئے دو کام آپ کریں گے نماز اور قُرْبَانی تو اس کا صلح اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مڑے جائے گا باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے نہ ابو لحب کو نہ آسب نوائل کو تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے برے نام سے کیا جاتا ہے کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو احسان کیا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے پہلی بات تو یہ پتا چلی دوسری بات یہ پتا چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے ایک نماز اور ایک قربانی نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا کیونکہ جب آپ جانور عرب میں اونٹ یہ بہت قیمتی مال تھا تو اتنے قیمتی مال کو کٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے تو مراز صرف نماز اور قربانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیبل ہے اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے زمن میں اصول اور قائدے بیان کرتا ہے مثالوں سے پورا ایک جو ہےنا law بیان کرتا ہے قانون بیان کرتا ہے تو یہاں بھی یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی مال بھی خرش کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آگئیں کیونکہ نماز سب سے ہے میں اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا اس میں روزہ بھی آ گیا اس میں حج بھی آ گیا اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی زکاة بھی آ گیا فطرانہ بھی آ گیا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا انصر ہو تو قربانی یعنی مالی قربانی کا انصر ہو تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے رشداروں پر خرش کرنا اور ضرورت من کو قرضہ دینا یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں تو یہ بھی اس آیت سورت سے ہمیں پتا چلتا ہے اور یہ تو دوسری بات ہوئی اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے جیسے کہ اولادیں تو ملیں مشرقین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پر بڑا خرش کرتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا میں ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے